ہلو بچوں تو جو پریویس ویڈیو تھا اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے انگریزوں نے پوروی دیشوں کی جو ایڈوکیشن سسٹم تھا پوروی دیشوں کا اس کو کریٹیسائز کیا اور ورنکولر لینگویز کی جگہ لوکل لینگویز کی جگہ انگلیش میڈیم جو ہے اس کو پرموٹ کیا گیا تو آج ہم پڑھیں گے ایڈوکیشن فر کامرس مطلب جو ورنج ویپوار ہوتا ہے اس کے اس کی شکشہ جو ہے وہ کس طرح سے دی گئی ان ایٹین فیفٹی فور دا کوٹ آف ڈاریکٹرز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی ان لندن سینٹ این ایڈوکیشنل ڈسپیچ ٹو دا گوارنر جنرل انڈیا تو ایٹین فیفٹی فور میں ایک ڈسپیچ کیا ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھی تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈاریکٹر تھا لندن میں اس نے انڈیا کے گوارنر جنرل کو وہ رپورٹ بھیجی ایسوڈ بائے چارلس ووڈ تو وہ رپورٹ کس کے دوارہ ایسو کی گئی تھی کس کے دوارہ پروڈیوچ کی گئی تھی چارلس ووڈ کے دوارہ دا پریزیڈنٹ آف تا بوڈ آف کنٹرول آف تا کامرس آف تا کمپنی تو وہ کمپنی کا بوڈ آف ڈاریکٹر کا پریزیڈنٹ تھا تو کیونکہ چارلس ووڈ اس کا ہیٹ تھا اس نے اس کو پروڈیوچ کیا تھا ایسو کیا تھا اس رپورٹ کو تو اس کا نام ووڈز ڈسپیچ رکھا گیا آٹلائنگ دا ایڈوکیشنل پولیسی دیٹ واس تو بی فالوڈ انڈیا تو جھے ایک آٹلائن تیار کی گئی تھی ایڈوکیشن پولیسی کی اس شکشہ پرناڑی کی جو انڈیا میں دی جانی تھی ستھاپیت کی جانی تھی it emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to oriental knowledge تو اس میں کیا تھا کہ اس میں بھی oppose کیا گیا ویروت کیا گیا oriental knowledge کا پورب کی knowledge کا پوربی دیشوں کی knowledge کا ان کی شکشہ پرناڑی کا ویروت کیا گیا اور زور دیا گیا practical benefits کے اوپر کہ جس طرح کا system European learning میں فالو کیا جا رہا ہے اسی طرح کا system انڈیا میں بھی فالو کیا جائے گا one of the practical uses that dispatch pointed to was economic European learning تو اس میں main چیز کیا رکھی گئی کہ جو economic ہے economic ہے عارتھکتہ ہے اس پرناڑی کو لے کے اس کو اچھا بنانے کے لئے کہ جس اس طرح کی education دی جائے گی کہ جس سے دیش کی عارتھکتہ جو ہے financially جو country ہے وہ strong بن سکے اور جو عارتھک لحاظ سے جیسے jobs ہیں تو وہ کی جائیں انڈینز کے دوارہ تو ایسی education ان کو دی جانی تھی let's say it would enable indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce تو trade and commerce کے لحاظ سے جو سہولتیں ہیں جو facilities ہیں وہ avail کر پائیں indians تو اس حساب سے جے تیار کیا گیا تھا and make them see the importance of developing the resources of the country تو کس طرح سے country کے جو resources ہیں ان کو develop کرنا ہے ان کا وستار کرنا ہے اور اس چیز کو آگے بڑھا کے ترقی کرنی ہے تو اس چیز پہ سارا زور دیا تھا introducing them to European way of life would change their tastes and desires تو اس سے کیا ہوگا کہ European طریقے سے جو life ہے اس طریقے سے شکشہ دینے سے انڈیان کی life change ہوگی ان کے tastes change ہوں گے ان کی desires change ہوئیں گی شائیں بڑھیں گی جیسے ان کو اگر economically ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اور وہ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس سے country کو بھی فائدہ ملے گا ہاں بے شک جیسے چیزیں جو کی جا رہی تھی شروع شروع میں انگریزوں کے اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو سامنے رکھ کر رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں انڈینز کا بھی فائدہ تھا تو ایک ان کا جی بھی تھا کہ جیدہ سے جیدہ سیکھیں گے انڈینز اور اچھی چیزوں کے بارے میں جانیں گے اور بریٹیش گوڈز کے پرتی بھی ان کا جو ہے جکا ہوگا اس کی ڈیمانڈ لوگوں ان چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا جو پر ڈیوز کی جارہی ہیں یورپ میں جو چیزیں بنائی جارہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں گے اس کی وہ پر سنشا کریں گے کیونکہ پہلے کیا تھا انڈیا میں ہاتھوں سے ہی چیزیں بنائی جاتی تھی ہاتھوں کی جو کاری گری دیزائن انڈیا دیزائن سی وہ کوپی کر کے مشینوں سے تیار کر کے مال انڈیا میں لے کے آرہے تھے تو کیونکہ انڈیا کو بھی وہ مال اچھا لگا کیونکہ جو چیز ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے اس پر محنت زیادہ لگتی ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اس کی کسٹ بھارتیوں کو جو بریٹش گوڈز ہیں انکہ جو وہ بائے کرنے لگ جائیں گے وڈس رس پیچ آرگیو دی یورپیان لرننگ گوڈ امپروو موریل کریکٹر آف انڈیا انکہ لگتا تھا کہ بھارتیوں کا چریتر ہے نیتک جو نیتکتہ ہے وہ بھی ان میں بڑھے گی بنیں گے اماندھر بنیں گے and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon تو اس طریقے سے وہ پڑھے لکھے جو civil servants ہیں جو عدیقاری ہیں انکہ تیار کریں گے جو بروسہ کرنے کے لائک اور انگریزوں کے اوپر وہ نربر رہے ہیں the literature of the east was not only full of grave errors تو literature جو تھا اس کو انہوں نے پہلے سے جیسے انہوں نے بولا کہ اس میں بہت سارے errors ہیں بہت ساری کمیاں ہیں تو اس سے جی دیوٹی کی باونہ اور ایک ذمہ داری جو کام کے پرتی ہوتی ہے وہ چیز کو نہیں درشاتا ہے اندین literature اور جو پرشاشن کے لحال سے بھی ان کو لگتا تھا کہ انڈیا کی جو education system پر نالی ہے وہ صحیح نہیں ہے فالنگ the 1854 dispatch several measures were introduced by the British تو 1800 چرنجا کا جو dispatch تھا جو report تھی اس کے بعد بہت سارے قدم اٹھائے گئے انگریزوں کے دوارہ education departments of the government was set up to extend control over all matters regarding education تو پڑھائی لکھائی سے سمبندی تھے جتنے بھی کام تھے جتنے بھی مسئلے تھے اس کے لئے education department کا set up کیا گیا اس کی ستھاپ نہ کی گئی steps were taken to establish a system of university education پھر university education system پہلے نہیں تھا اس کی ساب تو دوسری طرف انگریج تب کیا کر رہے تھے وہ کلکٹا مدرس ان بومبے میں universities set up کر رہے تھے attempts were also made to bring about changes within the system of school education so کوشش کی جارہی تھی کہ school education کا سسٹم اس کو improve کیا جائے اس میں اور صدار جو ہیں وہ کیے جائیں کہ اس میں کافی کمیاؤنے نظر آ رہی تھے